بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ڈینگی وارث کے حوالے سے بات کریں گے غیر مصدقات ڈینگی مریضوں کے شمار جار کیے گئے ہیں چوبس گھنٹوں کے دوران ڈینگی میں مفتلات چار مریض دم توڑ گئے لاخاف میں ڈینگی کے دو سو پانچ نئے مریض ریپورٹ ہوئے حسب طالوں میں ڈینگی کے بارہ سو پنتالیس مریض زیر علاج ہیں جبکہ روان سال اب تک ڈینگی کے سولہ ہزار دو سو اکیابن کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں غیر مصدقات ڈینگی مریضوں کے سرکاری اعداد و شمار جاری کر دیئے گے چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی میں مفتلات چار مریض جان کی واضح ہار گئے لاہور میں ڈینگی کے دو سو پانچ نئے مریض ریپورٹ ہوئے جبکہ حسب طالوں میں ڈینگی کے بارہ سو پنتالیس مریض زیر علاج ہیں مزید جانے کے عظمت عوام سے عظمت آگاہ کیجئے گا ڈینگی مریضوں کے سرکاری اعداد و شمار جاری کر دیئے گے جبکہ ڈینگی بخار کے کیسز میں جو اضافہ ہے وہ بہتدید جاری ہے اور میکمہ سیت کی جانب میں جاری قیدہ ریپورٹ اور اس کا مطابق بزید ساں چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں مزید دو سو پانچ اور ڈینگی کے بریز ہیں وہ سامنے آئے ہیں جبکہ ڈینگی بخار مزید جو چار قیمتی زندگیاں ہیں وہ بھی نکل گیا ہے اور ان تین ماہ کیسے کے دوران جو ڈینگی سے کل اماد ہے اس کی تدہ تقریبا سرسٹ کے قریب جا پہنچی ہے جبکہ شہر کے مختلف پرائیوٹ اور سرکاری ہسپتالوں میں تقریبا ایک ہزار ایک سو انتالیس کے قریب مریض جو ہیں وہ زیر لاہور روہ سال سے اب تک جو ڈینگی کے کیسے سے ہمیں تقریبا سولہ ہزار دو سو اکاون جو مریض ہیں وہ سامنے آئے ہیں جبکہ محکمہ سہیت کی ٹیموں نے تقریبا ایک سو تیتیس انڈور راؤڈوں مقامات سے لاروہ بھی تلف کیا ہے اور طیبی ماہرین نے غبردار کیا ہے کہ جو ایک ہفتہ ہی انتہائی قطعناک ہے اگر شہریوں نے اس میں اتیاط نہ کی تو جو ڈینگی کے کیسے سے ہمیں اضافہ بھی دیکھا جائے گا اس میں بھی اضافہ دیکھا جائے گا یعنی طیبی ماہرین کے مطابق جب تک جو ٹیمپریچر ہے پندرہ سینٹی ڈگریگیٹ تک نہیں آتا یہ جو ڈینگی مچھر ہے وہ اپنی موت خود نہیں مرے گا اس لیے جو طیبی ماہرین ہے انہوں نے شہریوں سے دفعہ کیا کہ اس ایک ہفتے میں خاص احتیاط کریں آزمت آوان بہت شکریات کر دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لیسکو کی جانب سے کرونا وائرس کے دوران کروڑوں روپے کی بوگس بیلنگ کرنے کا انکشاف ہوا ہے کمپنی کے سربیلنس ان انویسٹیگیشن ونگ نے مارچ اور اپیل میں ہونے والی بوگس بیلنگ پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز شاہد سپرا سے جان لیتے ہیں جی شاہد سپرا آگاہ کیجئے گا جی بلکو یہ لہور الیکٹریس کمپنی کی جانب سے کرونا وائرس کے دوران کروڑوں روپے کی بوگس بیلنگ کرنے کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد کمپنی کے سربیلنس ان انویسٹیگیشن ونگ کی جانب سے بازافتہ طور پر اس کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے ذرانی یہ بتا ہے کہ گدستہ سال ماہ مارچ اور اپریل میں چونکہ کرونا وائرس اس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا تھا اور بڑی انڈسٹری اور جو کمرچل سارپین ہیں ان کی جانب سے بجلی کا استعمال کم کیا گیا لیکن جب بلک سپلائی جو ہے وہ سسٹم سے نکلی تو کمپنی کے جو لائن لاؤسز ہیں جو بجلی چورک جو مد میں بجلی ضائع ہوتی ہے اس کے بڑھنے کے خرشات پیدا ہوئے جس کے بعد ماہ مارچ اور اپریل میں دو ماہ کے دوران بوگس بیلنگ کی گئی اور جو سارپین ہیں ان کو اڈجسمنٹ بھی دے کر ریکارڈ کو مرتب کیا گیا ہے جب اس بات کی نشان دہی کی گئی اب تمام جو ریونیو دفاتیر ہیں ان سے ماہ مارچ اور اپریل کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ماہ مارچ اور اپریل میں جب لائن لاؤسز بڑھ رہے تھے تو ان کو بس طرح مرتب کیا گیا اور اس میں ملوث جو بھی لوگ ہوں گے ان کے خلاف مزید محکمانہ کاروائی عمل میں لائے جائے گی اس میں یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض مقامات پر ایسے ایڈجسمنٹ دی گئی ہیں کہ لاکھوں روپے کے جو بل ہیں وہ اچانک جہاں وہ صفر میں تبدیل کیے گئے ہیں اور بعض ایسے بھی سارپین ہیں جن کے لاکھوں روپے جنہوں نے ادا کرنے سے ان کے بل صفر نہیں کیے گا بلکہ ان کو لاکھوں روپے کے کریڈٹ بھی دے دیا گیا ہے کمپنی نے ان کو ادا کرنے ہیں اس طرح کے معاملات کی نشان دہی ہونے پر اب تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے اچھا شاہد سپرا یہ بچائیے گا کہ بوگس بلنگ کے اوپر لیسکو کا موقف سامنے آ سکا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ سب کیا گیا دیکھیں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے لیسکو نے اپنا ریکارڈ مرتب کرنا ہوتا ہے نیپرا نے جو ٹارگٹ دیے ہوتے ہیں جو آداب دی ہوتے ہیں ان کو آپ نے میٹ کرنا ہوتا ہے اور جو بلک سپلائے ہے وہ آپ کے لائن لاؤسز کو بیلنس کرتی ہے مطلب اگر چھوٹے لیول پر بجلی چوری ہو رہی ہے تو بلک سپلائے جو ہے جب اس میں ایڈیشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے لائن لاؤسز مرتب ہوتے ہیں لیکن اگر بلک سپلائے سسٹم سے نکلتی ہے جو زیرو لاؤسز والے جو کنزیومر ہے جب وہ بجلی استعمال نہیں کرتے تو کمپنی میں جو بجلی چوری ہو رہی ہوتی ہے اس کی شرح واضح ہوتی ہے اور لائن لاؤسز بڑھنے کے خرشات تعدہ ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی ہیں اور ماہ مارچ اور اپریل میں چونکہ کرونا وائرس چل رہا تھا اس دوران جو بڑی انڈسٹری ہے وہ بھی بنتی اور کمرشل ساتھ پین چونکہ آپ کے سامنے پبندیاں گورنمنٹ نے آئیت کار رکھی دی اس کی وجہ سے بجلی کم استعمال ہوئی بلک سپلائے جب سسٹم سے نکلی اس کے بعد جو بجلی چوری کی مرد میں بجلی ضائع ہوتی ہے تو وہ آیاں ہوئی وہ ظاہر ہوئی اس کے نیپرہ کے جو عداف سے اس سے میٹ اپ نہیں ہو رہا تھا اس لئے بوگس جو ایڈجسمنٹ دی گئی بوگس بلنگ کر کے اس ریکارڈ کو مرتب کیا گیا بعض ازاں ایسے سارپین ہیں جن کو مینول طریقے سے بل کی تذکیبی کی گئی بعض ایسے ہیں جن کو ایڈجسمنٹ دے کر جونٹس نہیں نکالے گئے لیکن کرون روپے کے بلز جو ہیں وہ زفر میں تبدیل کیے گئے اب اس بات کے تحقیقات کی جاری ہیں ایسا کیونک کیا گیا اور دو لوگ اس میں ملاویس ہیں اور بلخصوص آپریشن ونگ اس میں ملاویس ہے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ جو کسٹمہ سرویسز ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس میں ملاویس ہے جنہوں نے بوگس بلنگ کر کے ریکارڈ مرتب کیا اور اپنے جو کار کرت گیا اس کو سامنے کیا تھا ٹھیک ہے بوگس بلنگ پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے شاہد ستر آپ کا بہت شکریہ بابا گرو نانک کے پانچ سو باونوے جنم دن میں شرکت کے لیے بھارہ سے بڑی تعداد میں سکھیاتریوں کی براستہ واگا بورڈر آمد کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے فہد قیوم سے فہد آگاہ کیجئے گا بابا گرو نانک جی کے پانچ سو باونوے جنم دن کے حوالے سے سکھیاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سکھیاتری برستہ واگا بورڈر لاہور آ رہے ہیں اور یہاں سے ان کو خصوصی بسوں کے ذریعے ننکانہ صاحب روانہ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر ان کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی سیکیورٹی کے علاوہ قیام و توام کا جو ان کے انتظام کیا جائے گا ان کو میڈیکل جو ہے وہ بھی فری فرام کیا جائے گا یہاں پر سکھیاتری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کے کس طرح کے جذبات ہیں اور وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر بتائیے گا کہ آپ اپنے یہاں پر آئے ہیں اپنے بابا جی کی جنمز ان کے موقع پر آئے ہیں سوالے سب کیا کہنا چاہتے ہیں اسی سب تو پہلے سب نو سارے انہوں فتح بلانا چاہنا ہے وائی گروہ جی خالصہ وائی گروہ جی کی فتح اسی سارے آئے ہیں انڈیا تو ساڑے دتھے دار صاحب آئے ہیں جوتی پراجی ساڑے سرنا صاحب ساڑے دلی پربندہ کمیٹی دے ڈی ایس جی ایم سی دے ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں تے انہوں نے سارے انہوں ایک موقع دیتا ہے کہ اسی اتھے آج درشن کریے اے پومی بہت پویتر پومی ہے ایتھے ساڑے گروہ صاحبان دا جنم ہوئے ہیں تے اسی تو انہوں سارے انہوں پاکشا لی سمجھ دیا کہ اسی اتھے جی رہے ہو اسی دی ہواچ ہے اسی جی آبو ہواچ توارا جیون ہے خوش حال نے ہاں پر ان کے ساتھ فیملی بھی موجود ہے بچے بھی آیا ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا جز بات ہیں یہاں پر اپنے بابا جی کی جنم دن کے موقع پر آئے ہیں جی آپ کیا کہنا چاہیے ہیں ہاں جی میں ارے جندر کو ڈلی تو ہاں میں اتھے فرس ٹائم آئی ہیں میں نے اتھا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے پتہ نہیں سکھا پاکستانی چاہا کہ اینہ اچھی انٹی ساڈی کرن گے اینہ اچھا جی آئین ساڈا کرن گے میں نے دیکھ کے بہت خوش ہوں گا آج بلکل آپ نے ان کی بات سنی فات قیوں بہت شکریہ لاہور کی فیزا آلودہ ائرکوالٹی انڈیکس کی شراب تین سو اکیان میں ریکارڈ کی گئی سندر کے اطراف ائرکوالٹی انڈیکس کی شراب تین سو ستر ریکارڈ کی گئی ہے جیل روڈ پر ائرکوالٹی انڈیکس کی شراب دو سو باسٹر پریکارڈ ماہین کی جانب سے شہری کو درانے سفر ماس پہننے کی ہدایت کی جارہی ہے شہری آنکھوں کو بھی چشمے سے دھام کے نکلیں ہوا میں خون کی برقرار ہے درجہ حرارت اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ پریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ بارس سے سموک کی شدت میں کمی آئے گی یہ پیش گوئی کی جارہی ہے مہکمہ موسمی آنک کی جانب سے دوسری جانب سموک کے روگنے کے لیے نمٹنے کے لیے ظلی انتظامیہ کی جانب سے کارفاہیاں کی جارہی ہیں ظلی انتظامیہ نے انٹی سموک سکوارڈ کے حمراہ تین تالیس انڈسٹریل یونٹس کی چیکنگ کی ہے آپ کو بتائیں کہ سموک کی روگ سے نمٹنے کے لیے ظلی انتظامیہ کی جانب سے کارفاہیاں کی گئی ہیں ظلی انتظامیہ انٹی سموک سکوارڈ کے حمراہ تین تالیس انڈسٹریل یونٹس کی چیکنگ کی گئی ہے جبکہ آلودگی کی روحتام کے لیے آلاتنا ہونے پر اکیس انڈسٹریل یونٹس سیل کر دیئے گئے ہیں پنجاب پراپٹی ٹیکس میں اضافہ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں پنجاب حکومت نے سات سال بعد میکمک سائز کو نئے پراپٹی ٹیکس سروے کی اجازت دے دی وزید تفصیلات جانیں گے علی رامے سے علی رامے آگاہ کیجئے گا ایک ماہ قبل میکمک سائز کی طرح سے پنجاب حکومت کو ایک سمریت سال کی گئی کہ ان کو سروے کرنے کی اجازت دے جائے جو کرنٹ پراپٹی ویلیویشن ہے تو اس پر کیونکہ پہلے پانچ سال کے بعد یہ سروے ہونا ہوتا ہے لیکن کرونا وائرس کی وبا کے باعث یہ دو سال سے تخیر کا شکار تھا تو اس پر وزیرالہ پنجاب نے بقیدہ منظوری دی اور ساتھ ہی سٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے فینانس کو یہ آورڈر جاری کیا کہ اس پر یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھیں کہ آیا اس سے شہریوں پر بوجھ بڑے گا یا نہیں تو اس پر اب سٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے خدانہ نے بقیدہ میکمہ ایک سائز سے اس پر تفصیلاً انہوں نے ان سے بحث بھی کی اور جائزہ جو ہیں وہ لیا تو اس میں اس کے بعد بقاعدہ اب اس کی اپروول دے دی گئی ہے اور اس کے محکمہ سیدانہ پنجاب نے منٹس اور میٹنگ جو ہیں وہ بھی جاری کیا اور اس کا فیصلے کے توسیق جو ہے وہ بھی کر دی گئی اب اس سروس سے ہوگا یہ کہ لاہور میں جتنے بھی پروپٹی ہے ان کی نئی ویلیویشن اس کی مالیت جو ہے اس کا تخمینہ لگایا جائے گا اور اس حوالے سے محکمہ سیائز کے جتنے بھی زونز ہیں وہ اس پر مترکہ ہر گھر جا کے پروپٹی کے حوالے سے اس کی ویلیویشن کریں گے اس کی مالیت کا اندازہ لگائیں گے اور اس کے بعد نیا تیکس جو ہے وہ لگانے کے حوالے سے اس کا اعداد و شمارت تحق کیے جائیں گے اب اس میں کیونکہ محکمہ سیائز کی طرح سے جو سٹینڈنگ کیابنٹ کمیٹی کو بریس میں بتایا گیا کہ اگر یہ کرنٹ پولیویشن فالیسی کا سروے ہوتا ہے تو اس سے تین ارب روپٹہ مزید ریونیو وہ پنجاب حکومت کو حاصل ہو سکتا ہے تین ارب روپٹہ مزید ریونیو حاصل ہو سکتا ہے علی راہ میں بہت شکریہ کینٹی ویہیکل لفٹنگ سٹاف کی طرف سے لاکھ روپے رشوت لے کر چھوڑی گئی تین لکشریز مغل شدہ گاڑیاں کسٹم انٹیلیجنس نے جوہر ٹاؤن سے کب سے ملے لی ہیں کارروائی کا احوال جانیں گے ریزوان نکوی سے ریزوان آگاہ کیجئے گا تین شمگل شدہ گاڑیاں ہیں جن کی مالیت تین کو روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے یہ گاڑیاں بہت کسٹر کا ضبط کر کے اپنے دفتر میں منسل کر دی ہیں اس میں ہونڈا پراس روڈ اس کے ساتھ ساتھ لیکسس اور مارک ایکس گاڑیاں شامل ہیں تینوں گاڑیاں جو ہیں وہ کسٹم انٹیلیجنس کے دفتر میں شپٹ کر دی گئی ہیں یہ تینوں گاڑیاں پکڑنے کے لیے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس سے قبل ایوی ایل ایس ٹاؤنشف کی ٹیم جو ہے ادران نامی اہل پار کی سربراہی میں اسی برکشاپ میں پہنچی تھی لیکن وہاں سے بھاری رشوت لینے کے بعد ایوی ایل ایس کی ٹیم یہ گاڑیاں وہی پہ چھوڑ کے چلی گئی جس کے بعد کسٹم انٹیلیجنس کی ٹیم نے ڈریکٹر کسٹم انٹیلیجنس لاہور سائمہ افتاد کی ہدایت پہ ایڈیشنل ڈریکٹر حسن فرید کی سربراہی میں چھابہ مار کاروائی کرتے ہوئے وہاں سے جو ہے یہ گاڑیاں اپنے دفتر میں ضبط کر کے اپنے دفتر میں منتقل کر دی ہیں گاڑیاں ضبط کر دی گئی ہے رزوانک بھی بہت شکریہ حکومت کی نوکس پالیسیوں اور انصاف کے متلاشی افراد اور سرکاری تنظیموں سے دیگر افراد لاہور شہر میں حکومت مخالف مظاہرے جلسے دھرنے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ایونٹس تھے اس سے روڈ بلوک کرنے کے جو دو ہزار سے زائد واقعہ دونما ہوئے اس میں آپ کو بتائیں کہ پولیس ریکارڈ کے مطابق دو ہزار ترتالیس ایسے واقعہ دونما ہوئے جس میں حکومت مخالف جو شہریوں نے دھرنے دیئے اس میں مختلف تنظیمی ادارے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں کی جو مختلف تنظیمیں تھیں ان کی جانب سے دھرنے اور احتجاج کیے گئے اگر پولیس کا ریکارڈ دکھا جائے تو لاہور شہر میں ماہ اکتوبر تک جو دس ماہ ہیں اس میں ایک ہزار اکسو چوبیس حکومت مخالف مظاہرے ہوئے جس میں لوگ اپنے احتجاج کے لیے سرکوں کے اوپر نکلے اسی طرح جو دھرنے تھے ان کی تعداد ایک سو چھاسی تھی جبکہ جو مختلف ریلیاں نکالے گئیں ان کی تعداد دو سو باسٹ رہی جو شہر میں مختلف روڈ کے اوپر جو ریلیاں نکالے گئیں یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ جو احتجاج ہے وہ شہر کی اہم شہرہوں کے اوپر جن میں مال روڈ ہے مال روڈ کے اوپر ایک سو ستائیس احتجاج ہوئے ٹھیک ہے ارفان ملک آپ کا بہت شکری نیو سٹوڈیو سے پھل واقع اتنا ہے